تو یہ منطر آپ کو دیا جاتا ہے یہ کبیر پرمیشور والی پاور سے ہی کام کرتا ہے وہ ایسے نہیں کرتا یہ کام تو پنیاتمو اب گیتہ جی کے اندر کیول ایک اوم منطر بتایا ہے برہم سادنہ کا کیونکہ گیتہ گیان داتا آٹھ میں جائے گے تیرمی سلوک میں کہتا ہے اوم ایتی ایک آکسرم برم ویبھارن مامن سمرن یہ پریاتی تزن دے ہم سیاتی پرمام گتیم مجھ برم کا کیولیک اوم منطر ہے ناثنگ ایلس ایتی بس اور جو یہ اچارن کر کے سمن کرتا ہوا یہ پریاتی تزن دے ہم جو سریر تیار کر جاتے سمیتہ کسی کا سمن کرتا ہوا جاتا ہے سیاتی پرمام گتیم وہ پرم گتی کو پرابت ہوتا ہے یعنی اوم سے ملنے والی جو گتی لاب ہے وہ پرم گتیس اوم تے ملے گی اوم منطر سے اور وہ کیا ہے برہم لوگ پرابتی اوم نام کے جاپ سے کیونکہ یہ برہم کا جاپ ہے منطر ہے تو اس سے برہم لوگ پرابت ہوگا اور برہم لوگ میں گئے ہوئے پرانی بھی مرد اس میں مرد لوگ میں آتے ہیں جنب مرد تو میں آتے ہیں گیتہ جی دہائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر سولہ تو اس لئے گیتہ جی دہائے نمبر ساتھ کے سلوک نمبر اٹھارہ میں گیتہ گیان داتا اپنی گتی کو اوم سے ملنے والا جو لاب ہے اس کو انوتم کہتا ہے کیونکہ جنب مرد تو گیتہ گیان داتا کہتا ارجن تیرے اور میرے بہت جنب ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا ماں جانتا ہوں گیتہ جی دہائے نمبر چار کے سلوک نمبر پانچ اور نو میں گیتہ جی دہائے نمبر دو کے سلوک نمبر بارہ میں گیتہ جی دہائے نمبر دس کے سلوک نمبر دو میں گیتہ گیان داتا سپسٹ کرتا ہے میری بھی جنم ادھ پتی ہوتی ہے جنم ہوتا ہے اور میری مردو بھی ہوتی ہے اور جو میرے آسریت پرانی ہیں ان کا بھی ایسا ہی ہوگا انڈرسٹوڈ ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ یہ جی تو نے پورن موکس چاہیے اور پنم شانتی چاہیے کیونکہ جب تک جنم مردو ہے تو یہاں تو یہی سمجھے ہیں سامنے آؤں گی جتنی بار بھی جنم ہوگا یہی پریکٹیکل ہوگا جو آج آپ کا ہو رہا ہے یہی طریقہ ہوگا سنتانہ ہوئی تو دکھی ہوگے تو پھر دکھی کوئی مر گیا کوئی بچ گیا پھر ہاہ کار مچی تو یہاں کوئی جیون تھوڑا ہی ہے نہ جانے کم درگٹ نہ مر جائے نہ جانے کوئی ایسی بینکر بیماری ہو جائے نہ جانے کوئی پھلڈ آ جائے نہ جانے کی تب وہ کم پا جاؤ ہے اور شام نہ سوہے صبح رہ کوئی نہیں پاوے تو یہاں شانتی نہیں ہو سکتی زنم مرد تو جب تک رہے گی جیو سکھی نہیں ہو سکتا ایک ستھان ایسا بتایا پرمیشور نے آ کر کے ابھی تک تو ہم سورگ تک کی جانکاری رکھتے تھے جتنے بھی رشی مہرشی تھے اس سورگ سے اوپر نہیں جانتے تھے اس پرمیشور نے آ کر بتا کہ ایک پرم ستھان ہے سچ لوک سچ خند جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر کبھی نہیں آتے وہاں جرہ مرن نہیں ہے جرہ میں نے بڑھاپا اور مرن میر مرد تو وہاں جنم اور مرد تو نہیں ہے تم وہیں رہا کرتے تھے پہلے اپنی گلتی سے آپ یہاں آ چکے ہو اب یہاں سے یہ کال تمہیں جانے نہیں دیتا مسگائیڈ کیے ہوئے ہیں آپ کو یہاں دوکھا دے کر روکا ہوا ہے بائی فورس روکا ہوا ہے آپ سے سنتان اتھ پتی کرواتا ہے اور جب سنتان اتھ پتی ہو جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے اور جب مرتی ہو جاتی ہے کال کہتا چل اب یہ میرا ہے اب تو جاں دکے کھا کہیں پر اب جو منوس جیون سے کاریہ ہم نے کرنا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں کرنے دیتا ہے اور کرنے دیتا ہے تو نکلی گتے کرو جیسے پانوں پچڑ جاؤ وہاں درسن کر کے آؤ دکے کھاؤ خوب کوئی پروبلم نہیں اور جب یہ ستلوک آسرم بروالا کی طرف چلنے لگتے ہیں سو بادہیں پیدا کر دیتا ہے سو سنکھائیں پیدا کر دیتا ہے وہاں ایسا کیسا ہے ایسے کیسے ہے اور وہاں ہم بٹکا کرتے تھے کبھی منوس سنکھا نہیں آئی کہ یہاں کیوں آئے یہاں کیا رکھا ان پتھروں میں کیونکہ وہ کال پریری تھے ہم اب دیال پریری تھے ہوگے پرماتما کی رضا سے ہم یہاں پائیں گے ہم نے پرماتما کی رضا کو بنائے رکھنا پڑے گا اس کی رضا جب تک رہے گی تب تک رہے گی جب تک آپ مریادہ مرہو گے پرماتما کے نیم کو بھنگ نہیں کرو گے تو ان کا آپ کے ساتھ ایک ٹچ بنا رہے گا اور آپ نے مریادہ بھنگ کر دی تو بھگوان کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے پھر آپ یہاں نہیں آ پاؤ گے پھر تو وہیں دھکے کھاؤ گے جہاں پہلے کھاتے تھے تو یہاں آپ نے پرماتما کا پنجہ بنائے رکھنے کے لئے مریادہ سب سے پہلے رکھنی پڑے گی جو نیم بتائے گئے ہیں ان کو کھنڈ نہ کرنا بھگوان آپ کے ساتھ رہے گا تو یہاں آپ تو گیتہ گیانداتا کہتا ہے کہ میرا تو کیول ایک اوم نام ہے اور اس کے سمن سے میرے والی جو گتی ملے گی وہی فائنل ہے میری طرف سے تو پھر یہ کہتا ہے کہ مرتو میری بھی بنی رہے گی اور ارجن تیری بھی بنی رہے گی پرمشانتی نہیں ہو سکتی اب پھر بتائے پندر میں جائے کہ ایک سے لے گچار میں اور سولہ اور سترہ میں گیتہ جی اجہے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹ میں کہا کہ اردن تو سروہ بھاو سے اس پرمیشور کی سن میں جا جس کی کرپا سے تو پرمشانتی کو اور سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا سناتن پرمدھام مانے ساسوطن ستھانم ساسوط مانے سدا رہنے والا عویناسی ستھ اور ستھان مانے دھام کہو لوک کہو تو ہم ستھ لوک کہتے ہیں ہمارے بھگوان نے اس کو ستھ لوک کہا ہے دوسری باسا میں سچھکھنڈ کہتے ہیں کھنڈ کہو دویب کہو لوک کہو اور ستھ مانے سچ تو سچھکھنڈ کہو ستھ لوک کہو ستھ پرس کہو ستھ پرک کہو باسا بھی نہیں ہے تو وہ ست لوگ میں سے پرماتمہ سویم آئے وہاں رہتے ہیں بھگوان اور ہمارے جو یہاں نہیں آئے وہاں رہ گئے ہم یہاں گلتی سے آگے تو وہ وہی رہ رہے ہیں سب یہ آتما ہے پنی آتما ہے اور جو پرماتمہ کے اس آدیس کا پالن کر کے ست بکتی کر کے واپس چلے گئے وہ بھی وہاں پر وید مان ہے تو ہم وہاں رہا کرتے تھے اور وہاں چلنا پڑے گا آپ نے اب کیا بتاتے ہیں پندر میں جائے کہ ایک سے لے گئے چار اور سولہ اور سترہ میں گیتا گیان داتا کہتا ہے کہ سرپرس اور اکثر پرس سرپرس یہ سوہم ہے اکثر پرس یہ پربرم ہے جو سات سنگ برمانڈ کا سوامی ہے اور سرپرس ہے یہ کیول ایکیس برمانڈ کا سوامی ہے اور گیتا جی ڈائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں کہا کہ اوتم پرس ہے تو انے پرماتمہ ایتی ادھارتے یہ لوگ ترم آوی سے ویبرتی اویس ورہ ہیں اب سرپرس اور اکثر پرس جو پندر میں دائے کے سول میں سلوک میں کہا ہے کہ یہ تو دونوں ناسوان ہیں ان کے انتر کے جتنے پرانی ہیں وہ بھی اور یہ بھی جی واتمہ وہ تو سیپریٹ ایسو ہے وہ تو گدر کھتے سب کی عمر ہے وہ نہیں مرتی اب پھر کہا کہ پندر میں دائے کے ستر میں سلوک میں کہ اوتم پرس یعنی پرش اوتم سریشت پربھو تو کوئی اور ہے ان دونوں سے اور وہی تینوں لوگ کو مپرویش کر کے سب کا دھان پورشن کرتا ہے کیونکہ گیتہ جے دائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک میں کہا کہ اُلٹا لٹکا ہوا سنسا روپی ورقش ہے جس کی اوپر کو جڑ ہے نیچے کو تینوں گن روپی شاکھا ہے تو یہ سنسا روپی ورقش کی جڑ جو ہے مول پرماتما ہے پرمکسربرم ہے اور مول سے ہی پورے پیڑ کو آہر ملتا ہے تو یہاں بتا ہے کہ وہ جو مول روپی بھگوان ہے وہ پرمکسربرم آٹھ میں جائے کہ پرثم سلوک مارجون نے پوچھا کہ وہ آپ نے جو سات میں جائے کہ انتیس میں سلوک میں کہا ہے بھگوان کہ جو تتبرم کو اور سارے داتم کو اور سب ہی کرموں سے پریچت ہو جاتا ہے جان لیتا ہے وہ کیول ذرا اور مرن سے ہی چھوٹنے کا پریتن کرتا ہے یا سنسار کی کوئی وسطو ڈیمانڈ نہیں کرتا تو کمتتبرم وہ ایسا کیا بھگوان ہے ایسا کون ہے وہ پرماتما جس کے جاننے کے بعد پھر یہاں کی اچھائیں سمافت ہو جاتی ہیں گیتا گانداتا نے آٹھ میں جائے کہ تیسرے سلوک میں کہا کہ وہ پرمکسربرم ہے تو یہاں اندر میں جائے کہ سترمے سلوک میں کہا ہے اس پرمکسربرم کی طرف سنکیت ہے پرمکسربرم کہو کہ وہ تینوں لوگ کمپرویس کر کے سب کا دھان پورشن کرتا ہے وہ اتن پورشیاتو انے وہ تو پرماتما تو کوئی اور ہے اب یہاں گیتا گانداتا پندر میں دیا کے اٹھارمیں سلوک میں کہتا ہے اپنے بارے میں کہ میں تو کیول لوگ بید کے آدھار سے پرشوتم پرشید ہو رہا ہوں کیونکہ میرے انترگت جتنے پرانی ہیں چاہے وہ جڑ ہیں چاہے وہ جیو آتما ہیں اور چاہے وہ ستھول سریدھاری پرانی ہیں جتنے بھی پرانی میرے اکیس برماند میں ہیں ان سے میں سریشت ہوں ان سے تگڑا ہوں اس لیے میں پرشوتم پرشید ہو رہا ہوں آیم نوٹ پرشوتم کیونکہ وہ تو پندر میں جائے کہ ستر میں سلوک بتا جیا وہ تو کوئی اور ہے اور میں تو لوگ بید یعنی سنے سنائے گیان کیا دار سے اور یہاں کے جتنے پرانی ہیں وہ مجھے پرشوتم مان رہے ہیں میں پرشوتم نہیں ہوں میرا تو جنم مرتو ہوتا ہے پھر پرشوتم کی طرح جس کی جنم مرتو ہوتی ہے تو اس پرشوتم کے پانے کے لیے گیتہ جی ادھائی نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس میں کہا ہے کہ اس پرم اکسر برہم کی سادنا کا منطر بتا ہے کہ اوم تت ست ایتی نردیسہ برمنہ تیرود سمرتا ہے اس برمنہ مانے سچی دانند گھنبرم یعنی پرم اکسر برم کا جو منطر ہے اس کو پانے کی جو سادنا ہے وہ تین منطر کی ہے اور اس کی تین پرکار کی ودی ہے اس کے سمن کرنے کی یہ ہے اس پرماتما کے پانے کا اس سے کیا ہوگا گیتہ جیدہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں کہا ہے کہ جب تتو درشی سنت مل جا جو الٹے لٹکے وے سنسا روپی ورکس کے سبھی بھی بھاگوں کو بتاتا ہے سہوید ویت وہ تتو درشی سنت ہے تتو درشی سنت کے ملنے کے پاس چاہت اس اگیان روپی اندھکار کو تتو گیان روپی سستر سے کاٹ کر اس کے پسچات پرمیشور کے اس پرمپدگی کھوج کرنی چاہیے گیتہ جیدہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر چیار میں کہا ہے کہ اس کے پسچات پرمیشور کے اس پرمپدگی کھوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد صادق پھیر لوٹ کر کبھی سنسار میں نہیں آتے ارتھات ان کا پورن موقش ہو جاتا ہے اور کیول گیتہ گیان داتہ کہتا کیولو شیگی بکتی کرو اپنے آتماوں کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ ہم جو سادنا کر رہے ہیں یہ ساسطر انوکول ہے یا اس کے ورد ہے اس کو کہاں سے پرمانت کریں کہاں سے اس کی تلنا کریں یہ صدگرند ہے آپ اپنے جیسے شریمت بھگت گیتہ اور پویتر چاروں وید پویتر شریمت بھگت گیتہ اور پویتر اٹھارا پران اور پویتر پانچوما وید سکسم وید پرمکسربرم کی وانی یعنی کبیر وانی اور پھر ان سنتوں کی وانی جن کو بھگوان سویم آکر ملے ہیں جو ان کا ودھان ہے پر بھو کا ان کی وانی میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہمارے صدگرند ہیں وہ ہمارے ساسطر ہیں اپنے آتماؤں ان ساسطروں کو بھی ہم نے جھان سے دیکھنا ہے کہ کون سے ساسطر کی ستر کے ہیں جیسے گیتہ جی اور ویدوں میں یہ اس طرح کوئی منتر نہیں ہے نہ تو ہی ایک نرنگکار تو میں نو بکس دے میں تیری سر یہ نرنگکاری نام دیتے ہیں اور نہ یہ جو سہ ہم یہ نام دیتے ہیں سہ ہم ہنس نام دیتے ہیں کچھ یعنی یہ من مخی بکوادے ہیں ان سے کوئی لاب جیو کو نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ اکال مورد سبسرو پیرام ستھ پرک اور نہ ہی یہ منتر ہیں رنگکار اونگکار جود نرنسوہم اور ستنام یہ جو نام ہیں ان دو منتر جو جیسے کیول برم کی ساتھ نہ کرنی ہے اونلی اوم منتر ہے اور پرم اکسر برم کی کرنی ہے تین منتر ہیں اوم تت ستھ اوم تو سیدھا ہے ساروزنی کرکھا ہے یہ تو برم کا اور تت اور ستھ یہ سانکیتیک ہیں گپت منتر ہیں یہ داس بتاؤ گا کوڈ ورڈ ہے یہ تو تت منتر یہ جیسے گیتہ جی اجہہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں تین پرس بتائے ہیں پرس کو جو بھگوان کو پربھو سوامی کو ایک سرپرس یہ تو برم ہے اس کا اوم منتر ہے اوم تت ستھ میں اور دوسرا اکثر پرس ہے جس کو پربرم کہتے ہیں جو ساتھ سنگ برمانڈ کا سوامی ہے جو ساتھ سنگ برمانڈ کا سوامی ہے وہ اکثر پرس ہے اس کا منتر یہ تتھ ہے اور جو ست منتر ہے اوم تت ستھ میں وہ یہ تت سانکیتی کا سیدھا نہیں اوم تت ست اوم تت ست یہ جاپ نہیں کرنے کا سی اب ست جو منطر ہے وہ بھی سانکیتی کا ہے اس کا انیہ ایک منطر ہے یہ ہے پرم اکثر برم کا یہ اس پرم پتا کا منطر ہے تو ان تینوں کی ہی مزدوری کرنی ہے ہم نے سادنا کرنی ہے سادنامین مزدوری تو ان تینوں کی سادنا کرنی ہے موسیقی